آج ہم بنائیں گے بہت ہی classic اور بہت ہی easy hot milk chocolate cake کی ریسپی جو آپ بچوں کے لیے بنائیں گے یا پھر guest کے لیے بنائیں گے تو مزے ہی آ جائے گا اس ریسپی کو آج ہم with and without oven بنائیں گے تو چلنجی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلا آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بیٹر نہیں لینا بلینڈر کے اندر آپ نے یہ easy سے انگریجنٹس شامل کرنا ہے اور بلینڈ کر لینا ہے جب یہ بلینڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے شامل کرنا ہے ایک cup چھنا ہوا میدہ one fourth cup ہم لیں گے کوکو پاوڈر اور one teaspoon baking powder تھا half teaspoon لیں گے baking soda اور آخر میں add کریں گے one cup boiling milk جو کہ بلکل گرم ہونا چاہی اس کو blend کرنا ہے آپ نے چاکلیٹی سے بیٹر فارم ہو جائے گا اچھے جی اس طرح کے aluminium کے cup سب آ جاتے ہیں آپ چاہیں تو cupcake کی فارمیں بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور cake کی فارمیں بھی بنا سکتے ہیں اس کو half half آپ نے fill کرنا ہے اور یہ پتیرے کے لیے میں نے half fill کیے تھے بتیلا baking کے لیے میں نے 15 minutes پہلے slow flame پر اس کو pre heat کیا اور bake کیا تھا تقریبا 20 minutes اور اون والوں کے لیے 160 degree centigrade پر آپ نے bake کرنا ہے 20 to 25 minutes کے لیے تو دونوں cakes ہمارے done ہو گئے ہیں اون والا بھی اور بتیلے والا بھی اب بنا لیتے ہیں چاکلیٹ ملک کی ریسپی بہت easy اور quick ہے دو کپ آپ نے ملک لے لینا ہے اور sugar add کرنی ہے آپ نے اپنے taste کے حساب سے میں نے one fourth cup یعنی 4 سے 5 شیبل spoon add کی تھی دو پیس ہم نے اس کے اندر شامل کرنے ہیں کسی بھی چاکلیٹ کے میں نے cooking چاکلیٹ لیے آپ کو ہی بھی چاکلیٹ لے سکتے ہیں جو آپ کے بچے use کرتے ہیں اس کو cook کریں گے اور thick کر لیں گے اب کیکس جو تھنڈے ہو چکے ہیں ان کو آپ prick کریں گے اور اس کے اوپر آپ نے یہ hot chocolate milk ڈالنا ہے اور kitchen counter پی چھوڑ دیجئے گا تاکہ یہ room temperature پر آجے اس کے اوپر آپ grated چاکلیٹ چاکلیٹ چپس ڈال کے اس کو decorate کر سکتے ہیں اچھے سے chill کر کے صرف کیجئے گا اس سے سبی کو بھی try کیجئے گا مجھے follow کیجئے گا اللہ حافظ